چنے اور خشواش کی پکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور کبھی زکام نہیں ہوتا جو عورتیں اپنے بالوں کو مضبوط اور کالا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کر تیر لگایا کریں بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے جنہوں عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں انہیں نہار موں کے لے کلایا کریں ان کی چھاتی بڑی ہو جائیں گی جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو ہم بستری کرنے سے پہلے دو تین خجورے کھا لیا کریں ہم بستری کے تیس منٹ بعد نہانا ضروری ہے فوراں نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے کھانا کھا کر ہم بستری کرنے سے مٹاپا آتا ہے تھنڈی چیزیں کھا کر جمع کرنا مفید ہے رات کو سونے سے پہلے پستا کھانا آپ کے دماغ کی گرمی کو دور کرتا ہے دماغ کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یاداشت کو بھی بہتر بناتا ہے شکرگندی پھیپڑوں کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہے کچھ روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے زیادہ دیر تک جاگو گے تو اکل کم پڑ جائے گی گرم پانی پیو گے تو جوان رہو گے گھر میں تیتر پالو گے تو خارش کی بیماری آئے گی گھر میں توتہ پالو گے تو گھر میں سایا آئے گا دودھ میں شہر ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے مچھلی کا سوپ پینے سے کبھی اندھے نہیں ہوں گے جب کوئی انسان سو رہا ہو تو ہمیں اسے ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دماغ کو مستقل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اکھروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کنزہن ہوتا ہے کچھا پیاس کھانے کے ساتھ کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے اُلٹی گنتی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے ساتھ دن تک مباشرت نہ کرنے سے مرد کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مرد جلدی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایلویرہ جیل میں حلدی ملا کر چہرے پر لگائیں نشان دور ہو جائیں گے حمل نہ ٹھہرنے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ یا بے ترتیب مہاباری کا آنا خواب میں بال سر کے کھلے دیکھنا عورت کے لیے شادی کی دلیل ہے خواب میں بس کا سفر کرتے دیکھنا خوش خبری ہاتھ آئے گی کیا آپ جانتے ہیں سر میں آٹھ ٹانگ میں تیز کونی سے کلائی تک دو ہاتھ میں ستائز چہرے میں دو ہڈیاں ہوتی ہیں پودینے والی چٹنی زیادہ استعمال کرو تھکاوٹ نہیں ہوگی ناخن جلد کاٹ لیا کرو سستپن ختم ہو جائے گا سفر کرنے سے پہلے زیتون کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے چتنا سفر بھی کر لو ٹانگیں کبھی تھکیں گی نہیں ہر کھانے کے بعد اس پاہول کی بھوسی دو چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کر پیئیں یہ نسکہ میدے کی تضابیت اور ہلسر میں بہت فائدے مند ہے سورہ رحمان کم سے کم دن میں تین دفعہ سننے سے جسم سے کینسر کے سیل ختم ہو جاتے ہیں جامون کی گھٹلی ہم وزن شہد میں ملا کر پیس بنا لیں پھر سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگائیں انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ ہر قسم کی بھی ہیپٹائٹس کا علاج ہے لیسن چھیلنے کے لیے اگر انہیں توڑ کر دھوپ میں رکھ دیں اس کے بعد چھیلیں تو وہ آسانی سے چھیل جاتا ہے اگر آپ کے پاؤں میں درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کریں کشمش کو روزانہ پاقائدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا رک جاتا ہے گائے کا خالص گھی چند کترے لے روزانہ ہلکی ہاتھ سے موں کھول کر تالو کا مساج کریں پھر ایک منٹ کنپٹی کا مساج کریں ناف میں بھی گھیل لگائیں یاد داش تیست بچوں کا حافظہ لا جواب زبردست نیند اور ٹینشن ڈپریشن کا یقینی علاج ہے یہ ٹوٹ کا ہمارا آزمودہ ہے چند دن میں ہی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے سردرد والے پالک استعمال نہ کریں امرود کھانے کے ایک گھنٹے بعد تک پانی نہ پیئیں وزن اٹھانے سے پہلے لیمون چاٹ لینا چاہیے کام کرنے سے پہلے دھنیوں کو سونگ لینا چاہیے اگر دو اکھروڑ کے مغص بچوں کو رات سوتے وقت کھلائے جائیں ان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں شلجم کچھا کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہو جاتا ہے شلجم کھانسی اور پھتری کو دور کرتا ہے دو ہفتے تک روزانہ دو بار چنگم چبانے سے مریض میں بے چینی ڈپریشن تھکاوٹ اور ذہنی امراض میں کمی آتی ہے گردو گبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لینا چاہیے اس سے دمے کا خطرہ ٹھل جاتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ پودینے کے پتے چبا لیں اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو دودھ میں دو کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں اگر آپ کو لوز موشن ہو تو کھیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں جو انسان رات کو چہرہ دھوکے نہیں سوتا تو شرطانی جن اس انسان کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور یوں اس انسان کو ڈراؤنے خواب اور وہم اور خیالات پیدا ہوتے ہیں رات کو چہرہ دھوکے سونا مومن کی نشانی ہے جو شخص اس میں مبارک یا مغنیوں کو روزانہ صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ گھر سے نہوست اور غلط فہمیوں کا خاتمہ ہر نماز کے بعد ایک تذبیر یا ودودو یا سلامو روزانہ پڑھیں گھر سے نہوست جھگڑے بچینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی پیٹ میں اپارہ کھٹی رکھا رہے ہیں سینے میں جلن یا میدے میں درد ہو تو کالا نمک بارک سفوف بنا لیں پانچ گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں دو بار غزہ کے بعد لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا شگر کا علاج سو پدام کوئی کڑوا نہ ہو سو کالے میرچ سابود دانے سو سبز لائچی چھلکے سمیت سو نیم کے پتے دھو کر خوش کر لیں ایک پاؤ کالے چنے بھنے ہوئے چھلکے سمیت یہ ساری چیزیں پیس لیں اور دن میں کسی بھی وقت آدھا چھوٹا چمچ استعمال کریں شگر کا یقینی خاتمہ ہو جائے گا بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر سابود کے بغیر ہی سر دھولیں اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے جو بندہ زیادہ پانی پیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے وہ سوست ہوتا ہے جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ کم اکل ہوتا ہے جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ اکل مند ہوتا ہے جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے یا اس میں پھوک مارنے سے منع فرمایا ہے گاجر کو چبا کر کھانا میدے کے السر بدحضمی مسوروں سے خون کے بہنے میں مفید اور خون میں اضافے کا سبب ہے ایسی عورت گھر میں جل غربت لاتی ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتی ہو رات کو کپڑوں سے جھاڑو لگاتی ہو دانتوں سے ناخن کاٹتی ہو صبح صویرے لیٹ اٹھتی ہو اپنے گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی رہتی ہو اپنے سسرال میں کم رہتی ہو اپنے خاون پر یقین نہ رکھتی ہو عورت میں موجودہ زہریل جرہ سیم خاون کے سامنے اونچا بولنا خاون کے سامنے غصے میں بولنا خاون کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا خاون کے سامنے بےہدا بولنا موسیقی